موسیقی موسیقی میری بہن کا اس خون خرابے سے کوئی واسطہ نہیں ہے صرف میری وجہ سے اس کی زندگی برباد مت کرنا کلیز اس شادی کو مت رکھنا ہلو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کلیز جلد آجا ہاتھ پر پیر پر اور سر پر بھی چھوٹ لگی ہے اوہ اوہ اُسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یہاں سپاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اَمِلُنز بھولوائیے وہ بھی پہنچی نہیں ہے ہلو 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 آئی فوقٹ تمہارے دیڑ سو روپن آبی جو آبی آب شٹ اپ تمہارا اکاؤنٹ کلیئر کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دنیا سے کلیئر کرنے کے لیے آئے ہیں اپنی غلطی کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کو کوچھنے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھنا میں ایک دن اس ٹیکسی ڈرائیور کا میٹر ہمیشہ کے لیے ڈاؤن کر دوں گی لیکن موم میرا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اسے بھی پوچھ کے دیکھ لیجئے اگر وہ ہاں کہے گی تو ہی ہم اس رشتے کی بات آگے بڑھائیں گے میرا جھوٹ سن کے تیری روم کاپ گئی تو میرا کیا ہوا ہوگا بے رہنی سے مارا تُو نے میرے بھائیوں کو میرے ہی آدمیوں کو میرے خلاف استعمال کیا سلیوٹ کرتا ہوں جانتا تیری بہن کو میرے پاس کون لے کر آیا تیری جانکاری کے بینا میں نے اسے تیری ٹیکسی میں ڈڑھا دیا جسے بچانے کے لیے تو اتنا تڑا پھرا ہے جس کے لیے تو عمر بھر رونے والا ہے اسے مجھ تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں تو خود ہے ہاں تو خود باتید کے بارے میں اسے کچھ یاد نہیں اسے اپنی ماں اپنے پاپا یہاں تک کہ اپنے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں اس کا پاسٹم وہی ہوگا جو آپ اسے بتائیں گے آپ اسے کیا بتائیں گے یہ آپ کی چوئیس ہے تریشہ کہا ہے وہ کہا ہے اسے ڈوٹیے اسے بچا لیجئے وہ بلکل ماں کی طرح ہمارا خیال رکھتی تھی میری بیٹی کو بچا لیجئے وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں اسے بچا لیجئے لیس اسے بچا لیجئے لیکن آپ تو صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں پیسہ 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 ہے میرے پاس یہی رکھا ہے یہ لیجئے یہ پیسے اور یہ اگوٹی بھی رکھ لیجئے اور کسی طرح میری بیٹی کو بچا لیجئے بچا لیجئے اسے بکوان کے لیے بچا لیجئے آپ لوگ پھر سے آگے کتنی بار کا آئے ہمیں یہ گھر نہیں بیچنا ہے ہمارے پورکھوں کے پروپٹی ہے آپ یہاں سے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچھلے چار مہینوں سے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے سارے پڑوسی اپنے گھر سوپ چکے ہیں سیوائے آپ کے اس کامپلیکس کے لیے ہم نے سو کروڑ انویسٹ کیا ہیں اب پارکنگ کے لیے ہمیں یہ جگہ چاہیے ہمیں پریشان مت کیجئے ہم یہ گھر کبھی نہیں بیچیں گے کبھی نہیں آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیجئے پلیز میں نے سارے کانونی داؤں پیچ آزمائے ہیں پولیس سے بھی مدد مانگی اب صرف گنڈا گردی کا راستہ بچتا ہے ایک دن کی مولت دیتا ہوں کل تک یہ گھر کھالی ہو جانا چاہیے ورنہ انجم بھگتنے کے لیے تیار رہنا یوں رہے ہو یہاں دلہ تیرا برادر ہے وہاں دلہن کا بھی ایک برادر ہے وہ برادر جانتی ہے کون ہے نہیں کون ہے ادھر دیکھ وہ ماسوم پھےس والا آدمی باہر سے ہیران ہے لیکن اندر سے لائن ہے یہی ہے اس کا بھائی کچھوہ چھاپ کے ایڈ میں تو صرف مچھروں کو بھگنے کی گارنٹی دی جاتی ہے لیکن یہ تو لائپ سے پوری خوشی بھگاتا ہے لگتا کسی پروفیشنل کا کام ہے یہ پروفیشنل کا کام نہیں ہے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ بدلے کے لیے کیا گیا ہے بھائی کے مرنے کے بعد بھی اسے دس بار جاگو کو پا گیا یہ کام کسی پولیس والے کا لگتا ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہے وہ سنامی بن کر آیا اور سب کو موت کے گھاٹ پر کر چلا گیا nothing is organized here یہ کسی شاتر کا کام ہے ثبوت کا ایک نشان تک نہیں شوڑا کرائیم کی دنیا کے رگ رگ سے واقف ہے وہ I think he's a gut throat criminal I'm Yashpal Special Commissioner for Crimes in Kolkata میں نے آپ سب کو آج یہاں ایک خاص وجہ سے بلایا ہے یہ ہے انکیت ایک international human trafficking مافیا کا key operator یہ مافیا ایشیا اور افریقہ کے underdeveloped countries سے لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے سی روٹ سے developed countries سمگل کرتے ہیں اور اب ان کے لئے اپنے بڑے بھائیوں ابھینا ہے اور راہل سے یہ لوگ اب Kolkata کو بیز بنا کر انڈیا کی غریب لڑکیوں کو target کر رہے ہیں اس وقت اس گروپ کے لیے تیس ایجنٹس کام کر رہے ہیں جن کی ڈیٹیلز آپ کو دی جا رہی ہے پولیس ہر وقت ہر جگہ نہیں رہ سکتی اور آپ سب ہر وقت شہر کی گلی گلی میں گھومتے رہتے ہیں اس لئے آپ میں سے کسی کو بھی ان کرمینلز کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ملے تو فوراں ہمیں بتائیے آپ کے اس چھوٹی سی مدد سے ان کرمینلز کے گینگ کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں صحیح انفرمیشن دینے پر اچیتی نام بھی ملے گا سر میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا سر میری بہن کا ایڈمیشن ہو گیا یہ تو گوڑ نیوز ہے میں نے بھی اپنی کمپنی میں تمہارے لیے ٹرائیول کی نوکری کے لیے بات کر لی ہے ایک میٹھا مستر گانیش میرے بہت بہت اسٹرکٹ آدمی ہے سوچ سمجھ کے جواب دینا پلیز بہت ساکے ساس اپنے داماد کی کتنی عزت کرتی ہے یہی میرے بہت لکشمی داس ہیں ایک کلینر بن کر یہاں نوکری پر لگے تھے لیکن اس کا کلین ہارٹ دیکھ کر انہوں نے اسے مالک کم داماد بنا لیا چیٹر جی ایک کوئے کو بھی اپنے بچے سندر دکھائی دیتے ہیں لیکن جب میں پیدا ہوا تو میری ماں یہ لوری گاتی تھی تیری کالی کالی سورت کو کسی کی نیزیر نہ لگے کالاٹی کا لگانے کے بجائے سفید پوڈر لگاتی تھی پر بھائی نے مجھے پیوٹیفل کا ساسوما آئے سنیزنگ سو وائے آئر یو کرائنگ دنیا میں چھیک اور موت ہی ایسا چیز ہے جو بینا پرمیشن کا آتا ہے کنٹو اس کے لئے بھی آپ نے میری بیٹی کا پرمیشن لیا دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائے گا کہ ویڈیو میں آپ کو کیا چیز پسند آئی اور آگے چل کر آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو تاکہ مجھے اسی طرح سے موٹیویشن ملتی رہے آپ کے لیے ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیوز بنانے کی تو میں آپ سے اگلی بار ملوگا تب تک کے لیے نمشکار